موسیقی لسو بیلا میں گمشدہ ہونے والے پاک آدمی کے ہلیکاپٹر کا ملبہ مل گیا حادثے میں لفنین جنرل سرفراز علی سمیت چھے افسران شہید آئی اس پی آر کے مطابق ہلیکاپٹر فلڈ ریلیف آپریشن پر معمور تھا ہلیکاپٹر کو حادثہ خراب موسم کے باعث پیش آیا شہدہ کا نماز جنازہ سبح ڈرامل پنڈی اور کوئٹہ میں ادا کی جائیں گی صدر عالف علی وزرعظم شہباز شریف سمیت سیاسی خیادت کا شہیدوں کو خیرات تحسین پی ٹی آئی پر ممنوع فنڈنگ کا الزام ثابت الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا پی ٹی آئی کو شوک آز نوٹس جاری پی ٹی آئی کی برسٹل سروسز فنڈنگ امڈیکہ اور کیانیڈا سے ملنے والی فنڈنگ ممنوع قرار تحریک انصاف نے آٹھ اکاؤنٹس کی ملکیت تسلیم اور تیرا اکاؤنٹس کو نامعلوم دکھایا یہ تیرا اکاؤنٹس پی ٹی آئی کی سینئر قیادت میں کھلوائیں پی ٹی آئی ممنوع فنڈنگ ثابت ہونے پر امران خان کی نا اہلی کے لیے الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کر دی گئی فیصل وارڈا کیس میں جھوٹا بیان حلفی جمع کرانے پر انہیں نا اہل کیا گیا جھوٹا بیان حلفی جمع کرانے پر امران خان کو 62 نف کی تحت نا اہل کیا جائے واپس لی جائے اور پارٹی چیرمنشپ سے بھی ہٹایا جائے درخواست میں استعداد وفاقی حکومت کا الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد ایکشن ممنوع فنڈنگ کیس سے متعلقہ تمام افراد کے نام ایسیل میں ڈالنے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق تمام افراد کی ایسیل میں نام ڈالنے کی منظوری وفاقی کابینہ سے لی جائے گی حکومت کی اتحادی اور پیرین جماعتوں کا سربراہی اجلاس حکومت کا الیکشن کمیشن فیصلے پر قانونی ٹیم بنانے کا فیصلہ وزر قانون کی سربراہی میں قانونی ٹیم فیصلے پر زفارشات مرتب کرے گی فاروخ اچنائی کامران مرتضی بھی قانونی ٹیم کا حصہ ہوں گے وزر اعظم کا وزراء کو پی ٹی آئی کورٹ اف ٹائم دینے کا بھی فیصلہ انجلاس میں ہلی کانپٹر ہاتھ سے پر گہرے افسوس کا اظہار شہدہ کے اسال سواب کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی پنڈنگ کے کیس کا فیصلہ جو ہے جی وہ آپ کو بتا ہے آٹھ سالوں کے بعد آیا ہے اور مکمل ثبوت اور حقائق کے ساتھ سامنے آیا ہے یہ ایسے نہیں جیسے کہ ہمارے دمانے میں ووٹس ایپ پہ جی آئی ٹی بن گئی تھی سابق وزر اعظم نواز شریف بولے کہ ملکی تاریخ کی سب سے بڑی چوری پکڑی گئی عمران خان خارجی ایجنڈے کے تحت آیا عمران نیازی پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہے غیر ملکیوں سے پیسے لیں گے تو ان کا ایجنڈہ ہی نافذ کریں گے ہمارے زمانے میں تو ووٹس ایپ پر جی آئی ٹی بن گئی تھی مجھے بیڑے سے تنقاہ لینے پر نا اہل کیا گیا میری مرضی ہے تنقاہ لینے میں ہمیشہ کہتا تھا کہ انشاءاللہ میں پاکستانی اداروں سے انصاف لے کے دکھاؤں گا پاکستانی اداروں نے ہم نے انہی پر بھروسہ کرنا ہے ہم نے ان کو مضبوط کرنا ہے ہمارے امتحان ہوئے آٹھ سال میں بہت سارے امتحان تھے لیکن یہی الیکشن کمیشن نے آج میرے تمام عزامات کی تصدیق کر دی الیکشن کمیشن نے یہ تصدیق کی کہ غیر ملکیوں نے پاکستان تحریک انصاف کی فنڈنگ کی ہے اللہ کا شکر گزار ہوں کہ ہمیں سرخ رو کیا ہم نے پہاڑ سے ٹکر لی تھی کیس سے میرا ذاتی مفاد نہیں تھا قومی مفاد تھا میں کہتا تھا کہ پاکستانی اداروں سے انصاف لے کر دکھاؤں گا اکبر اس بابر کی میریا سے گفتگو بولے کہ اس فیصلے نے نظریہ ضرورت کو دفن کر دیا وقت آگیا ہے کہ تحریک انصاف لے ریجیم چینج ہو عمران خان فوری اس کیفادیں عارف نقلی والا حلف نامہ جالی تھا تمام سیاسی جماعتوں کو اس پروسس سے گزرنا چاہیے الیکشن کمیشن جو ہے یہ جانبدار ہے یہ ایک سیاسی حریف ہے یہ بریاستی دارہ نہیں رہا یہ ایک سیاسی حریف ہے یہ پی ڈی ایم کے الائنس کا پارٹنر ہے وہ تمام اکاؤنٹس جو ہے وہ ڈسکلوز کیے جا چکے ہیں ان کی تمام تفصیل دی جا چکی ہے اسدد عمر نے الیکشن کمیشن کو پی ڈی ایم پارٹنر قرار دے دیا بولے کہ کئی سال سے چلنے والے ڈرامی کی نئی قصد پیش کی گئی ایسا لگتا ہے کہ فیصلہ آج سے چھ سال پہلے لکھا گیا تھا تمام ریکارڈ دے دیا تھا ممنوع فنڈنگ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا عوام نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مستقبل کے فیصلے بند کمرہ میں نہیں ہوں گے الیکشن کمیشن تمام جماعتوں کے اکاؤنٹس کی تفصیل ویب سائٹ پر ڈال دے عوام کی طاقت اور سیاست کے لیے پیسہ بھی چاہیے یہ جو فیصلہ ہے اس فیصلے کے اوپر الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو مد نظر نہیں رکھا جس میں تمام سیاسی جماعتوں کا فیصلہ ایک ساتھ سنانا تھا صرف پی ٹی آئی کو پن پوائنٹ کیا گیا نواز شریف نے اپنی پارٹی کے اکاؤنٹس کو منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا ہوا ہے پہلے دن سے سب نے جو پی ٹی آئی کا موقع تھا کہ فورن فنڈنگ نہیں ہے آج اس الیکشن کمیشن نے جس سے ہمیں کوئی توقع نہیں تھی سچی بات ہے یہ بھی سارا کچھ کر کے یہ بھی اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ فورن فنڈنگ نہیں تھی نمبر ٹو اب انہوں نے کہا ہے کہ سولہ اکاؤنٹس ایسے ہیں جو پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ نے کھولے لیکن وہ ڈیکلیئر نہیں کیے گئے ہمارا موقع پہلے دن سے یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی یا عمران خان نے وہ کیسز جو ہیں وہ جو کاؤنس ہیں وہ نہیں کھولے تھے الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا فیصلہ مدد نظر نہیں رکھا ہمارے الیکشن کمیشن پر تحف و ذات برخرار ہیں نواز شریف نے پارٹی فنڈنگ کو منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا فرو خبیب کی میڈیا سے گفتگود فواد چوہری بولے کہ امید ہے کہ الیکشن کمیشن باقی تمام جواتوں کی بھی فنڈنگ سامنے لائے گی ملکہ بخاری کہتی ہیں ثابت ہوا کہ جانبدار الیکشن کمیشن نے ایک ہی جماعت پر ان قانون کا اطلاع کیا قوم کو غلامی سے نجات کا بھاشن دینے والا خود بیرونی طاقتوں کا غلام ثابت ہوا ان سے پیسہ لیتا رہا اور اس پیسے کو ملک میں فتنہ اور فساد کے لیے خرچ کرتا رہا اس فورن ایجنٹ کو پاکستان کی ترقی روکنے سپیک کے خاتمے کے لیے لانچ کیا گیا تھا سر شرم سے جھگ گیا نائب سالر نون لی مریم نواز کا ٹویٹ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو امران خان کے خلاب جرائم کی تصدیق قرار دے دیا بولی کہ امران خان صادق اور امین نہیں رہے پارٹی چیرمن کے عہدے سے فوری استیفہ دیں امران خان نے اسرائیل، بھارت، امریکہ، کینیڈا سمیت دیگر ممالک سے فورن فنڈنگ لی تیرا غیر قانونی بینک اکاؤنس امران خان خود چلاتا رہا ہے حکومت قانون کے مطابق الیکشن کمیشن کے فیصلے پر عمل کرے گی خیرات کے نام پہ مریضوں کے نام پہ اس نے پیسہ کٹھا کیا اور اسے اب میں سیاست کے اوپر جا وہ خرچ کیا اس نے مسٹ رانگ ڈیپلیریشن کی ہے خیرات اور مریضوں کے نام پر پیسہ جمع کر کے سیاست پر لگایا گیا الیکشن کمیشن نے فیصلے میں امران خان کے بیان حلفی کو غلط قرار دے دیا ڈیکلیریشن سپریم کورٹ کو بھیج جائے گی منظور ہو گئی تو پارٹی تحلیل ہو جائے گی وزیر داخل آرانہ صلی اللہ کی میڈیا سے گفتگو وزیر قانون عاظم نظیر تارر بولے کہ امران خان کا تو سیاست میں رہنے کا کوئی جواز ہی نہیں فیصلہ صادر ہو گیا کہ امران خان کی منیٹریل خانون کے خلاف ہے پی ٹی آئی والے حضرات کے اور خواتین کے کہتے کہتے کہ سب کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے ہم تو پچھلے آٹھ دس سال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے ہمارا یہ مطالبہ اللہ کا فضل ہے شکر ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی یاد آیا ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کو اپنے مرفردار سے تنخان نہ لینے کے اوپر ڈسکولیفائی کیا گیا اور فر لائف ڈسکولیفائی کیا گیا آج ثابت ہو گیا کہ ہندوستان کی لوبی یہودی لوبی لے کے آئی آٹھ سال بعد جو فیصلہ آیا ہے الیکشن کمیشن کا تاریخی فیصلہ ہے سب کے لیے ایک ہی قانون ہونا چاہیے ہم پر تو ایک اکیلے کا الزام لگتا ہے ادھر تو لائن ہی لگی ہوئی ہے بار بار مذہب کا ڈچ دینے والا حلف نام جھوٹے دیتا ہے مزیر دفاع خواج آصف کی میڈیا سے گفتگو آیا صادق بولے کہ آج ثابت ہوا کہ عمران خان کو اسرائیل اور بھارتی لوبی لے کر آئی ڈاکٹر اسرار نے تیس سال پہلے کہا تھا کہ عمران خان کو یہ ہوئی لوبی لائے گی عمران خان وہ جماعت پی ٹی آئی جو پچھلے ان کی سیاست ہی اس بات پر ہے کہ دوسرے چور ہیں جن کے موں سے یہ لفظ کہتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں آج یہ ثابت ہو گیا کہ اس ملک میں سب سے بڑا چور عمران خان ہے پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کسی فورن کمپنی سے کسی باہر کے ملک سے کسی باہر کی سیاسی جماعت سے پیسہ نہیں لے سکتے وہ شخص جس نے تین سو پچاس کمپنیوں سے پیسے لیے وہ امپورٹڈ ہے آج ملکی سیاسی تاریخ میں اہم ترین کیس کا فیصلہ آیا ہے پی ٹی آئی کے خلاف فنڈنگ کے پریشن اکبر سبابر نے دائر کی تھی ان کا پی ٹی آئی اور عمران خان سے واسطہ رہا ہے عمران خان حکومت میں رہے تو الیکشن کمشن پر دباؤ ڈالتے رہے شاہد خاقہ نباسی کی میریہ سے گفتگو مصدق ملک بولے کہ ملکی خانون یہ کہتا ہے کہ کسی غیر ملکی سے بندنگ نہیں لے سکتے تین سو پچاس فورن کمپنیوں سے پیسہ لے کر ملک میں سیاست کرنے والا کیا امپورٹڈ نہیں ہے ملک کے حالات جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں سیاستدان کو زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے سچ بولے قوم کے سامنے آپ کو راستہ ملتا ہے فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہوا ہے تو آئین اور قانون کا احترام بھی کیا جائے خان صاحب اپنی جماعت کی میٹن کر کے یہ فرما رہے تھے کہ اب ہم جمعیرات والے دن الیکشن کمیشن کے باہر جا کے دھرنا دیں گے وہاں جا کے اتجاز کریں گے آج جب سے یہ فیصلہ آیا ہے مختلف عراء آپ کے سامنے آ رہی ہیں موجودہ حالات کا سب کو اندازہ ہے سیاست میں سیاستدان کو غلط بیانی سے کام نہیں لینا چاہیے عمران خان نے فننگ کے معاملے پر غلط بیانی سے کام لیا الیکشن کمیشن کا فیصلہ خوش آئند ہے وفاقی وزیر خرشید شاہ کے پریس کانفرنس قمر زمان کائرہ بولے عمران خان کے ملازمین کے اکاؤنٹس میں بھی پیسے آئے قوم کا اعتماد برباد کر کے کہیں ہم بڑے لیڈر ہیں یہ اب الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کریں گے وفاقی حکومت پر لازم ہے وفاقی حکومت پر لازم ہے کہ جو کرائم پی ٹی آئے کے سربراہ عمران خان نیازی نے کیا ہے جس طرح اس نے پوری دنیا کو بے اکوف بنانے کی کوشش کی ہے اور اس فیصلے میں وہ ڈیکلئر صرف چور اڈاکو نہیں ہوا ہے وہ کی منی لانڈرنگ میں اس کے ڈیکلئر ہوئی ہے اور وزیر اطلاع سن شر جیل میں منکا عمران خان کو فوری طور پر نا اہل قرار دینے کا مطالبہ بولے کہ بلا آخر آٹھ سال کے بعد ممنوع فنڈنگ کا فیصلہ آ گیا الیکشن کمیشن کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں پی ٹی آئی کے شدید دباؤ کے باوجود الیکشن کمیشن نے بلا خوف و خطر آئین کے مطابق فیصلہ دیا عمران خان کو صادق اور امین کے جھوٹے سریفکیٹس دیے گئے الیکشن کمیشن نے عمران خان کے بیان حلفی کو غلط قرار دیا وزیر اسن سعید غنی بولے کہ جھوٹا بیان حلفی دینے پر عمران خان کو تاہیات نا اہل قرار دیا جائے تھوڑے سے خفیہ آکاؤنٹس یہ ہے ریاست مدینہ کے دعویدار کا حقیقی رو عمران نیازی کا ذلچہرہ آٹھ سال بعد آج قوم کے سامنے بنقاب ہو چکا امریکی سادش کرا گلاپنے والا امریکی اور بھارتیوں کے فنڈز پر سیاست کرتا رہا پی ٹی آئے امپورٹڈ جماعت ثابت ہو چکی پنجاب حکومت کا سیلاب سے نمٹنے کے لیے بیس عرب روپے مختص کرنے کا اعلان وزرعالہ چوہری پروے زلاہی کہتے ہیں کہ شہباز شریف پندرہ سال اقتدار میں رہے لیکن کچھ بھی نہ کر سکے سیلاب سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی بنانا بہت ضروری ہے سیلاب سے جتنی بھی سڑکیں تباہ ہوئی ہیں دوبارہ سے بنائی جائیں گی شہری کوئی بھی بے زابط کی دیکھیں تو فوری اقتلاع دیں مدد کرتے وقت پارٹیوں کو نہیں دیکھنا چاہیے تحریک انصاف اور قاف لیگ میں کابینہ کی تشکیل کے معاملے پر اختلاف عمران خان نے اٹھارہ رکنی پنجاب کابینہ کی منظوری دے دی کابینہ میں صرف تحریک انصاف کی عراقین اسمبلی ہی شامل قاف لیگ کا ایک رکن ہی شامل نہیں عمران خان کی جانب سے گدشتارات کابینہ کے لسٹ پنجاب قیادت کو معصول مسلمی قاف کے درس عراقین اسمبلی میں تشویش کی لہر دوڑ گئی سابق چرمین نیب جعبید اقبال کی درخواست پر بڑا حکم جاری اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق چرمین نیب کو لاپتہ افراد کمیشن کی چرمنشپ سے ہٹانے کے سفارش کو معطل کر دیا قائم مقام چیف جسٹس آمیر فاروق نے احکامات جاری کیے موسیقی موسیقی موسیقی